موسیقی کیسے ہیں ایک ہیلی معاشرہ بنانے کے لیے ایک زندہ معاشرہ بنانے کے لیے تنقید کس طرح کارامت ثابت ہو سکتی ہے پہلا حصہ آپ دیکھ چکے آئیے دوسری حصے کی طرف چلتے ہیں اور حسن صاحب کے سامنے چند سوالات رکھتے ہیں یہ تو آپ نے سمجھا دیا کہ تنقید کو اس کے اسلوب میں دیکھیں تو وہ کوئی نیگٹیو چیز نہیں ہے تو تنقید کسی کی غلطی نکالنا اپنی مختلف رائے کا اظہار کرنا اس کی کوئی آداب بھی ہیں کیا ہمارے پاس ہمارے علماء کی طرف سے آبا کی طرف سے کتابوں میں کوئی طریقہ ہے کہ جس پہ عمل کر کے ہم یہ اس کام کو بہتر طریقے سے سرانجام دے سکے ہیں دیکھیں تنقید تو خالصتاً اقلی عمل ہے اور اقلی عمل کے آداب خود اقل طے کرتی ہے میں نے اگر کسی پہ تنقید کرنی ہے تو سب سے پہلے مجھے اس کا موقف بیان کرنا ہے یہ اخلاقی ذمہ داری ہے یعنی میں جو بات اس سے منصوب کروں اس کو یہ آگے بڑھ کے کہنا چاہیے ہے کہ یہی میری بات ہے میں یہی کہتا ہوں بلکل درست انداز میں میری بات بیان ہو چکی ہے ہمارے ہاں جو سب سے بڑی خامی ہے تنقید کے پورے کے پورے اس عمل میں وہ یہ ہے کہ جس پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ میری بات ہی نہیں ہے میں یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں ہم پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ ستم ہوتا ہے غامدی صاحب کے افکار و نظریات پر بھی کہ علماء شب و روز تنقید کر رہے ہوتے ہیں ہم وہ تنقیدیں پڑھ ہیں خیرخواہی کے جذبے سے پڑھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کسی بنائے استدلال کا تجزیہ کیا ہو لیکن اسی نوے فیصد تنقیدیں آپ یقین جانے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی میں تو یہ بات کہنے ہی نہیں چاہ رہا ہے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کبھی پیش نظر میں آپ کو کس کی ادنا سی مثال دیتا ہوں گرشتہ دنو غامدی صاحب نے ایک موضوع پر گفتور کی مشہور تاریخی نزا ہے سیدنا علی اور امیر معاویہ کے درمیان اس کے اندر انہوں نے ایک بات بیان کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو اولین خلفاء راشدین تھے انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اہد کے تخاظوں اپنے عرف اور تمدن کی ضروریات کے مطابق جمہوریت کو امپلیمنٹ کیا لیکن انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنا کر ہمیں نہیں دیا کہ ان کے اہد کے بعد جب سلطنت ایکسپینڈ ہوگی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں شامل ہوں گے تو وہاں پر نقل اختدار یا حکومت سازی کیسے کی جانی چاہیے ہے یہ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا اور یہ بتایا کہ ان خلفاء کے بعد جو لوگ آئے ان کے پاس کوئی کونسٹیوشنل روایت موجود نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ بات انہوں نے لوگوں کو سمجھائی اب اس پر ایک تنقید ہوئی وہ تنقید یہ تھی کہ غامدی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ خلفاء راشدین تو بلکل ناکس کام کر کے گئے ہیں یا خلفاء راشدین تو ناکام ہو گئے یا خلفاء راشدین نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جس کام کیلئے ان کو بھیجا گیا تھا تو آپ ذرا تصور کریں جو بات کہی جا رہی ہے اور جس بات پر تنقید ہو رہی ہے اس میں کتنا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے یعنی وہاں پیش نظر ہی نہیں ہے بلکہ وہاں تو ان کی تحسین مقصود ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے اپنے حالات اپنے تمدن کے مطابق اس پر عمل کیا نہ صرف یہ کہ ان پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیے بھی نہیں کہ جس کے لئے آپ بات کے لوگوں کو پابند کریں تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ہم پہلا کام جو غلط کرتے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کا وہ موقف جو وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف ہے وہ بیان کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے اس لئے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے علمی چیزوں کی تنقیح کی علمی چیزوں کو ڈائیجسٹ کرنے کی پڑھنے کی بنا استدلال کو سمجھنے کی چین آف آرگومنٹ کو سمجھنے کی ہم ایک ذہن بنا کر کتاب کی طرف جاتے ہیں اور اپنے اخذ کردہ مطالب لاکر اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پہلی اخلاقی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی تنقید کریں گے دوسرے کو یہ کہنا ہے کہ یہی میری بات ہے آپ نے نہیں کہنا دوسرے نے کھڑو کے بتانا ہے یہی میرا موقف ہے تو یہ پہلی اخلاقی ذمہ داری ہے دوسری چیز دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بنا استدلال کا تجزیہ ہوگا ہم کیا کرتے ہیں ہم نتائج کا تجزیہ کرتے ہیں یا اس نقطہ نظر سے کچھ امکانی چیزیں پیدا ہو سکتی اس پر تنقید کرتے ہیں مثال دیتا ہوں میں آپ کو پھئی غاندی صاحب کے بہت سارے افکار پر لوگ تنقید کرتے ہیں انہوں نے دین کو آسان بنا دیا اب یہ تنقید ہوتی ہے بھائی مشکل اور آسانی اگر دین چاہتا ہے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا آپ کو مجھ پر میری غلطی اگر واضح کرنی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے میری بنا استدلال کا تجزیہ کرنا ہے چین آف آرگومنٹ کو آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے اس کو کاؤنٹر اس کو چیلنج کرنا ہے تو وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بنا استدلال ڈیولپ کیسے ہوتی ہے اور بنا استدلال کو ڈسکور کیسے کیا جاتا ہے تو جو دوسرا آداب میں سے ایک عدب ہے تنقید کرنے کا وہ یہ کہ بنا استدلال کا تجزیہ کریں چین آف آرگومنٹ کا تجزیہ کریں اور وہ کومن گراؤنڈز پہ ہوتا ہے اس پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی آپ کا ایک رجحان ہے وہ علم و رقل کے مسلمات پر ہوگا تو یہ کام کرنے کا تیسرا کام تیسرا کام یہ ہے کہ تنقید تنقیص میں نہ ڈھلے تنابض بالالقاب نہ ہو عزت نفس نہ مجروح کی جائے لوگوں کی پگڑی پونجی نہ اچھا لی جائے ان کو لوگوں میں متواہش کرنے کے لیے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کی فضاء نہ پیدا کی جائے یہ چیز ہے جو اخلاقی جرم کی حیثیت رکھتی ہے دین میں ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر آپ زبان کھول رہے ہیں اخلاقی اعتبار سے تو آپ کو اس کا جواب دے ہونا ہے اگر اس کی عدم موجودگی میں کھول رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے تو غیبت ہے یہ اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بہتان و الزام تراشی ہے اور جس وقت آپ اخلاقی تنقید کرتے ہیں کسی شخص کے اوپر تو بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں میں نے سنی مفتی تقوی عثمانی صاحبی کی زبان سے انہوں نے بتایا کہ میں نے جوانی میں کتاب لکھی اور اپنے والد صاحب کے پاس میں لے گیا اور جوانی کا زور تھا کلم میں بھی ایک طرح کی ترشی تھی تو جو مذہبی مخالفین تھے ان سب کو میں نے قصدم کنکار دیا اور رگیڑ دیا تو والد صاحب نے ایک بات کہی مجھے انہوں نے فرمایا مفتی شفیع علی رحمہ نے کہ دیکھو کسی شخص کے بارے میں ہمیشہ وہ بات لکھنا جس کو تم عدالت کی سطح پر کھڑے ہوگے ڈیفینڈ کر سکو اتنی محکم ہونی چاہیے اتنی واضح اور بیان ہونی چاہیے تو ہمارے ہاں لوگوں کی نیت ان کے محرکات ان کے عزائم ان کے ذرائع آمدن ان کے بودھ و باش ان کے سفر و حضر اس کے بارے میں جس غیر محتاط انداز میں گفتگو کی جاتی ہے میں خود مذہبیت کی کوک میں وقت گزار کے غامدی صاحب کی طرف متوجہ ہوا تو میں سنتا تھا ایک زمانے میں اور آج میں سوچتا ہوں جب میں شخصیت کے قریب ہوں گرشتہ دس بارہ سال سے تو جو کچھ میں سنتا تھا وہ لوگ روز قیامت کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ کیا عذر پیش کریں گے کہ ایک شخص کے بارے میں ہم نے جھوٹ بولا سفید جھوٹ بولا اس کے اخلاقی کردار اس کے ذرائع آمدن اس کی نیت محرکات اس کی سیاسی بابستگیاں اس کی مغرب کی خوشنودی تائید سے لے کر کیا کیا چیزیں ہیں جو ہماری سوسائیٹی میں نہیں بولی جاتی اور زبان زدہ عام زبان کی نوک پر زبان اٹکتی ہیں یہ باتیں کہتے ہوئے لیکن ہم کہتے ہیں تو یہ تیسرا اصول ہے انقید کا کہ گفتگو پر بات پر مواد پر بات ہوگی بندے پر اس کے ایوب اس کے اخلاق یہ چیز زیر بحث نہیں آئے گا ہماری تنقید علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے نہ کہ شخصیات کو نیچے گرانے کا ذریعہ بنے حسنبی آپ کا جواب تو آگیا لیکن اگر آپ اس کے آپ کے جواب میں یہ مزمر ہے کہ ہم یہ عزیوم کر رہے ہیں کہ تمام ہی لوگ ریزن کو دیکھتے ہوں گے تمام ہی لوگ انٹلیکچول لیول پہ اس طرح ہوں گے کہ وہ بربنائی استدلال کو دیکھ سکیں آرگیومنٹ کو سمجھ سکیں تو یہ ہم انسانوں سے ان کی حیثیت سے زیادہ کا تقاضہ نہیں کر رہے ہیں ہم بالکل نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو سب سے بڑا شرف دے کر پیدا کیا ہے وہ اس کا اخلاقی وجود ہے وہ اس کا عقلی وجود ہے ہم میں سے ہر آدمی اس وقت جو کرائیسس کا شکار ہے وہ خاندان کی سطح پہ ہو وہ اداروں کی سطح پہ ہو وہ سوسائیٹی کی سطح پہ ہو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ایڈیوکیشنل سسٹم میں اس کو تنقید کرنا اور تنقید سننے کا ہنسلہ پیدا کرنے کی روئیے کی کوئی تعلیم نہیں تھی آپ یہ دیکھئے ہمارے ہاں اس وقت جو سماجی بہران ہے ہمارے ہاں جو خاندانی بہران ہے میہ بیوی کے تعلقات وجہ کیا ہے تنقیدی روئیے کی افضونی نہیں ہے جانتے نہیں ہیں تنقید کیسے کی جاتی ہے دونوں کو ایک دوسرے سے ہی شکوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ ہر وقت الزام لگا رہے ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی ایپ جوئی کر رہے ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں ساس بہو کا کیا مسئلہ ہے ہر گھر کا ایک ہی مسئلہ ہے پڑوسیوں کا کیا مسئلہ ہے پھر پڑوسیوں کو آپ آگے بڑھ کر دیکھیں محلے کے اندر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مسجد کمیٹی سے لے کے محلے کی انجومن تاجران دکان والوں تک کے سب کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے وہ بڑھ کے اسمبلی کے سٹیج پہ پہنچتا ہے سیاستدان تبادلے خیال کر رہے ہیں کیا مسئلہ ہے تنقید کریں نا تنقید کریں ان اصولوں کے مطابق تنقید کریں کیا ہو رہا ہے اپنے اپنے لیڈر کا دفاع ہو رہا ہے اپنے اپنے لوگوں اپنے اپنے بتوں کو بنا کر ان کی پرستش کی جا رہی ہے یہی معاملہ سماد کی سطح پہ ہوتا ہے یہی سوسائیٹی کی سطح پہ ہوتا ہے یہی سیاست کی سطح پہ ہوتا ہے دین کے میدان میں آ جائیں چند بزرگ ہیں ان کو آپ نے ایک درجہ دے دیا اس کے بعد یہ مان لیا کہ یہ غلط ہوئی نہیں سکتے کوئی بات کی جاتی ہے جواب میں آپ تنقید پہ اتر آتے ہیں تو عام آدمی ہو یا خاص آدمی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حفظان سہت کے اصول ہوتے ہیں میں ان کو بتاؤں گا نا کہ بھائی آپ غلازت اور گندگی نہ کھائیں آپ کی صحت خراب ہوگی آپ کا عام آدمی ہوگی آپ نے بڑی مشکت میں ڈال دیا اب وہ دیکھے گا کیا چیز طیب ہے کیا چیز خبیص ہے کیا چیز صاف ہے کیا چیز صاف نہیں ہے یہی تو ہم ایڈیوکیٹ کرتے ہیں روز کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ جرسیم سے بچو رفعہ آجت کے بعد ہاتھوں کو صاف کرو تو یہ وہ تعلیم ہے جو ہمارے ایڈیوکیشنل سسٹم کا حصہ بننی چاہیے اور ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ زندگی گزارنی ہے آگے بڑھنا ہے تو تنقید کرنا سیکھو سنی سنائی باتیں ہمارے معاشرے میں نوے فیصد میں گشتہ دنوں پاکستان گیا تو وہاں سے واپس آیا بہرین میں ایک جگہ پہ پروگرام تھا لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ پاکستان سے ہو کر آئے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا بسلہ کیا ہے معاشی بہران بھی ہے سیاسی بہران بھی ہے انسٹیبلیٹی بھی ہے خطے کی صورتحال کا دخل بھی ہے میں نے کہا جی میں نے آٹھ دن گزارے تو مجھے جو سب سے بڑی چیز لگی وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غیبت کا مسئلہ ہے جہاں بیٹھو دو دوسروں کی برائیاں ہو رہی ہیں آپ گھر میں بیٹھیں خاندان والوں کی برائیاں ہو رہی ہیں آپ دفتر میں جائیں وہ چند لوگوں کا گروپ بنا ہوگا پالٹکس چل رہی ہوگی لیگ پولنگ ہو رہی ہوگی آپ ایوانوں میں چلے جائیں آپ مذہبی درزگاہوں میں چلے جائیں ہر جگہ نیگٹیف تھنکنگ برائی غیبت لوگوں کی ایپ جو یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہماری سوسائیٹی کا جو سوشل فیبرک ہے وہ اس کے تاروپود بکھر گئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ سنی سنائی بات کو کیسے پریسیف کرنا ہے کیسے اس کا تجزیہ کرنا ہے جب مجھ تک کوئی بات یہ لے کر آتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا کیسے تنقید کر کے اس کی حقیقت کو جاننا ہے بناہ اس تدلال کو انلائز کرنا ہے تو یہ گراس روٹ لیول سے لے کر ریسرچ کی آلہ ترین درزگاہوں تک یہ عمل کنسسٹنسی کے ساتھ ہوگا تب سوسائیٹی اس جگہ پر پہنچے گی کہ جہاں پر شعور کی سطح پر ہم علم کی تقدیس کو مان کر اگر آگے بڑھنے میں دوسری کی مدد کریں گی حسن بے تین آخری سوال جیسے آپ نے کہا کہ تعلیمی سٹرکچر میں چینجز آنے چاہیے اس پر بات بھی ہوتی ہے غامتی صاحب اس پر مو میں بات کرتے ہیں یہ تو جب ہوگا تب دیکھا جائے گا ابھی اس وقت آپ کی میری ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاملے کو بہتر کر سکیں اور دوسری بات اس پر بھی ضرور کلام کیجئے خاص طور پر جب ہم سیاست میں دیکھتے ہیں آپ کو کرپشن اچھی لگتی ہے آپ بک گئے ہیں آپ کو پیسے ملے ہیں بلا 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 جو تنقید آپ جانتے ہی ہیں تو ان دونوں پر ایک تو میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ تربیت کی کیسے جائے اور یہ جو معاملہ ہے کہ اگر دوسرا مجھ سے اختلاف کر رہا ہے کہ وہ یقیناً بکا ہوا ہوگا اس پر بھی کلام کر دیجئے دیکھئے پہلی چیز کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کا دائرہ اختیار کیا ہے اگر آپ استاد ہیں تو آپ کا دائرہ اختیار آپ کی درسگاہ ہے آپ عالم ہیں پوری قوم ہیں آپ انٹیلیکچول ہیں سیاسی زعیم ہیں تو آپ کا دائرہ اختیار مختلف ہو جاتا ہے تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں مصول بھی ہے مکلف بھی ہے بات بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ دائرہ اختیار سے باہر نکل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جواب دے نہیں ہیں تو ہم سب کو کیا کرنا ہے ہم سب کو اپنے آپ سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو سہنا ہے اپنے افکار کی تنقید کرنی ہے جب تک ہم اپنے افکار کی تنقید نہیں کریں گے ہم لوگوں کو اپنی نسلوں کو اپنے اردگرد اپنے معاشرے کو اس روایت سے انٹیڈیوز نہیں کروا سکتے اپنے بچوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ دیکھیں جب آپ ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں تو ہم تیار ہیں اس بات کے لیے کہ ہم ریویو کریں گے اپنی بات کو اگر کوئی استاد ہے تو اپنے شاگردوں میں یہ جذبہ پیوست کرے کہ اگر کوئی ایسی حقیقت اس کے سامنے آئے گی تو استاد ریویزٹ کرے گا اپنی رائے کو تو ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے اپنے دائرہ اختیار میں رول موڈل بننے کی یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے دنیا کے سٹیج پہ ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کسی بھی معاملے میں تنقید کو برداشت نہ کریں میرے پیش نظر کوئی اطلاقی شخص نہیں ہے میں اصول میں بات کر رہا ہوں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں ہر جگہ پر پیدا ہو سکتے ہیں کرنے کا کیا کام ہے کرنے کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اور جو کچھ وہ بتا رہے ہیں اس کی بناہ استدلال کو چیلنج کریں جب آپ بناہ استدلال کو چیلنج کرتے ہیں تو رویہ پیچھے رہ جاتا ہے حقیقت پکار اٹھتی ہے چیخ اٹھتی ہے ہم لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے قوم کو کہ ہم دس تدبیر کے اختلافات ظاہر کر سکتے ہیں سیاستدانوں سے لیکن جہاں ہم اخلاقی الزام لگائیں گے تو اس اخلاقی الزام پر میں جواب دے ہوں گا اپنی قبر میں میرا لیڈر نہ ہوگا نہیں ہوگا میں جواب دے ہوں گا قرآن مجید نے فرمایا ہے تم سب اکیلے اکیلے میرے پاس آوگے تو ہمیں ان لیڈرز کی ان پیروں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج تم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو یاد رکھو قبر میں اکیلے ہوگے اور وہ اندھیری ہوگی اور وہاں تم سے تمہارے علم کے مطالق سوال ہوگا کہ تم نے کسی کو چور کہا تم نے کسی کو غدار کہا تم نے کسی کی نیت محرکات پر حملہ کیا تو تم اس کا جواب دو تو یہ اخلاقی تعلیم ہے جس کا فقدان ہے اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس سطح کے لوگ پیدا ہو کر نہ صرف یہ کہ لیڈرشپ کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں بلکہ سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں حسن بھئی چلیں ہم نے یہ تو سمجھا کہ تنقید کرنا آتی نہیں ہے ہمیں اس کے اصول و ضوابط نہیں بتا لیکن اگر یہ تنقید ہو جائے مجھ پر ہو جائے آپ پر ہو جائے کسی نے اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا تو میں کس طرح رییکٹ کروں تنقید کو قبول کیسے کرتے ہیں اور اس کو رییکٹ کیسے کرتے ہیں اب سے اچھا طریقہ اپنی تعلیمانہ زندگی کے عملی تجربات اور مشاہدات چند سال کے میں نے دیکھے اور اپنے استاد سے جو کوئی سیکھا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عملی مشاہدہ ہے اس کے بیچے کوئی فلسفہ نہیں ہے وہ یہ کہ ایک کام کریں اور وہ کام یہ ہے کہ اپنی انٹیلیکشل گروت اپنی ڈسپلن اپنے علم کو بڑھانا اپنے عمل میں پختگی پیدا کرنا اپنے اوپر مصبت محنت اس کو آپ شروع کر دیں دنیا آپ پر تنقید بھی کرے گی تنقید بھی کرے گی آپ کی نیت محرکات پہ بھی حملہ آور ہوگی کوئی عمر نہیں ہوتی اس چیز کی زمانہ بڑا سراف ہے وہ کھوڑے کو تو قبول کرتا نہیں کھرے کو بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے اپنا کام اپنی لائن میں کریں اور یہ تیہ کر لیں کہ کسی ایسی تنقیز کا جواب نہیں دینا دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ اس دلدل میں اتریں اور آپ اپنی توانائیاں اور اپنی مصروفیات جو علم میں خرچ ہونی چاہیتی وہ اپنے دفاع اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو رفع کرنے میں خرچ کریں وہ آپ کو اس میدان میں لانا چاہتے ہیں اس میں آنے سے انکار کر دیں اس میں آنے سے انکار کر دیں اور یہ کہیں کہ مجھے گالی بھی پڑے گی تو میں مسکرا کے گزر جاؤں گا مجھ پر کوئی بڑے سے بڑا اخلاقی الزام لگائے گا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا میں کوئی جواب نہیں دوں گا زمانہ کچھ عرصہ ہے ہو سکتا ہے تشکیق کبھی شکار ہو بھئی جواب کیوں نہیں دے رہا ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ سارے پروپیگنڈے کی عمر آپ سے آپ پروپیگنڈہ مر جائے گا لیکن اگر آپ اس کی سطح پر اتر گئے آپ نے جواب دینا شروع کر دیا تو بس پھر اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کی تائید ختم ہو جائے گی نہ صرف آپ اپنا مصبت کام نہیں کر سکتے شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتے دنیا میں اپنی کانٹریبیشن نہیں دے سکتے بلکہ آپ ایک اپنے وجود کے لیے اتنی بڑی آلودگی پال لیں گے کہ جب انسان اس میدان میں اترتا ہے تو پھر شیطان بھی آ جاتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے تم پہ ایک الزام لگایا ہے تم دو لگاؤ پھر آپ جب اس سطح پہ اترتے ہیں تو پھر تجاوز کرتے ہیں اور وہی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کا مخالف کر رہا ہوتا ہے غامدی صاحب میرے لیے تو اس معاملے میں رول موڈل ہیں بطور استاد کے بطور ایک عالم کے ہزاروں نے لاکھوں تنقیزات سنی لیکن کبھی کسی کا جواب نہیں دیا اپنے مصبت کام میں لگے رہے اس مصبت کام نے اتنی جگہ پیدا کی کہ آج ہم سے لوگ ملتے ہیں رابطہ کرتے ہیں خلوت میں بیٹھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال آپ لوگوں کو گالیاں دی آپ لوگوں کے بارے میں یہی چیزیں مشہور کی اور ہم نے کبھی جواب نہیں دیا تو خود ضمیر کی آواز اوپر اٹھتی ہے اللہ کی تائید آتی ہے بڑا دل نواز واقع ہے ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ جب ان پر اسی طریقے کی تنقیص ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے جیسے انہوں نے جواب دیا تو آپ کے چہرے کے تیور بدل گئے انہوں نے پوچھا ہے رسول اللہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا تو کہا تم خاموش تھے تو اللہ کے فرشتے جواب دے رہے تھے تم نے بات کرنی شروع کی تو وہ چلے گا تو ایک طریقہ ہے جب ہم پر تنقیص ہو خاموشی کے ساتھ اس کو اگنور کریں اگنورن سے بڑھ کے کوئی ریونج نہیں حسن بھائی آخری سوال احمد جاوید صاحب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہم اپنے بچپن میں جی او پیو نے دیکھا کرتے تھے ریسنٹلی وہ ایک کلام کر رہے تھے میں صرف اس سے اس کی بات کر کے میں چاہوں گا کہ ہم سوال پٹ کروں انہوں نے یہ کہا کہ ہم مذہبی لوگوں میں یہ دیکھتے ہیں عمومی طور پر کہ وہ یہ جانتے بوچتے دوسری پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں وہ یہ جانتے بوچتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں وہ اپنے زوم میں اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا نکتہ نظر آگے بڑھے گا اور میں صرف مذہب تک اس کو نہیں روکوں گا ہم سیاست میں بھی یہ دیکھتے ہیں ہم اپنے جو دلوں کے بت ہیں اس کی اسیر ہو جاتے ہیں انسان جب رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے جب ہمیں تھوڑی بہت ایڈوکیشن بھی مل جاتی ہے ہم کہیں نہ کہیں آپ جیسے لوگوں سے سیکھتے بھی ہیں تو یہ جانتے بوچتے جو ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کو میں کس طرح ڈیکنسٹرٹ کروں یہ کیا چیز ہے دیکھیں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کسی بھی طبقے کے بارے میں یہ دعویٰ میں تو کرنے کی پوریشن میں نہیں ہوں کہ کوئی جانتے بوچتے ایسا کام کرتا ہے ہمارے ہاں جو مذہبی روایت ہے اس کا اگر آپ نفسیاتی تجزیہ بھی کریں تو مجھے تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ منفی نہیں بڑھ کے مصبت ہے یعنی ہمارا مذہبی طبقہ اطاعت کے پیراڈائم میں جیتا ہے انہوں نے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے پیغام کو جس طریقے سے پرسیف کیا ہے اس کے بعد وہ ایک مصبت عذابیے سے رسول اللہ کی اطاعت کا تقاضی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو بات نسل در نسل سینہ در سینہ لاکھوں کروڑوں علماء نے ان تک پہنچا دی ہے وہی ہدایت اور وہی وحی کا نور ہے اور اس کا یہ تقاضی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے یہ اطاعت کا غیر معمولی جذبہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جب ان سے اختلاف کیا جاتا ہے تو وہ یہ اس کو شعوری طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اتنی بڑی افراد کی تعداد غلط دینی روایت ہم تک پہنچا دے لہٰذا اب اطاعت کے تقاضے کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اس کو ریفیوڈ بھی کریں ان لوگوں پر جو اتنی مانی ہو حقیقت کا انکار کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہیں کہ ان کے اندر کوئی کجی ہے کوئی تیڑ ہے کوئی زیغ ہے کوئی زلالت ہے تو یہ دین میں نراف پیدا کر رہے ہیں تو مذہبی طبقے کے بارے میں دیانتداری کی بات یہی ہے کہ وہ یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اخلاص سے کر رہے ہوتے ہیں دین کی اطاعت کے جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں نتیجہ غلط ہوتا ہے مجھے بھی اختلاف ہے اس سے احمد جاویز صاحب کو بھی اختلاف ہوگا اور بھی لوگوں کو اختلاف ہے رویہ کی تنقیہ کی ضرورت ہے بہت بڑے مسائل ہیں وہاں پہ کبھی اس پہ انشاءاللہ آپ موضوع رکھیں گے تو اس پہ بھی گفتگو ہم کر سکتے ہیں لیکن میں کبھی بھی ان کی نیت اور ان کے محرکات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جانتے بوچھتے ہی عمل کر رہے ہوں گے نہیں وہ شعوری طور پر ایک غلط فکر کو اپنا کر اس کا یہ دیانت دارانت اقاضا سمجھتے ہیں کہ جو کوئی اس کی مخالفت کرے اس کو فتنہ گردان کر عوام میں ڈسکریٹ کیا جائے اسم بھی ہم اپنے جو آپ نے مجھے وقت دیا تھا اسے ہم تقریباً ساڑھے ساتھ منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو مجھے اس کے لئے معاف کیجئے گا جو ہمارا موضوع تھا کہ تنقید اور تنقیز کو سنا کیسے جائے اسے برداشت کیسے کیا جائے اور جواب کیسے دیا جائے اگر اس کو اینڈ پر کچھ آپ کلام کرنا چاہے تو ہم اسے کلوز کرتے ہیں آخری بات جو ایک نئے نقطے کی بات میں بیان کر دیتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں کچھ لوگوں کو رول موڈل بنانا چاہیے یہ رول موڈل جو ہیں یہ ہمیں ریفریش کرتے ہیں ہم ان کی صحبت میں جیتے ہیں یہ صحبت ہمارے علم رویہ فکر پر اثر انداز ہوتی ہے تو جو بڑے لوگ ہیں سوسائیٹی کے ان کے ساتھ جڑیں ان کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کریں ان کی صحبت میں بیٹھیں ان سے تعلق خاطر پیدا ہو ان کے لٹریچر کو شب و روز پڑھیں اس سے ایک ماحول پیدا ہوتا ہے انسان جس کے بارے میں خود دین بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ وہ جلدباز بھی ہے بھول بھی جاتا ہے اس کے اوپر شیطان کی طاقت اور حملے بھی ہوتے ہیں نفس کے مسائل بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دنیا بھی ضروریات بھی ہیں اس کو ضرورت ہے ایک ریفریشمنٹ کورس کی اس کو ضرورت ہے ایک تستیر کی یاد دھیانی کی اس کا ہاتھ پکڑنے کی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے بڑے لوگوں کے صحبت میں بیٹھیں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں لوگ آئیں گے گالیاں دیں گے لوگ آئیں گے برا بھلا کہیں گے لیکن وہ کیسے خندر ہوئی سے کیسے بردباری سے کیسے تحمل سے کیسے ماتے پر شکن لائے بغیر آنکھوں میں جل لائے بغیر مسکرا کر تنقیت کریں گے مجھے یاد پڑتا ہے میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملا ان سے سیکھا لیکن ایک واقعہ ہے جس نے میری زندگی پر اتنا غیر معمولی اثر ڈالا اور وہ واقعہ کسی بہت بڑے عالم کا نہیں ایک عام سے دائی کا ہے وہ دائی کیا کرتے تھے وہ مختلف لٹریچر بڑے علماء کا اس کو پرنٹ کروا کے پمفلٹ کی شکل میں جا کے بسوں میں تقسیم کرتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایک بس میں چڑے اور ایک سیٹ پہ جا کے انہوں نے آخرت کی یاد دہانی پہ مشتمل ایک پمفلٹ تھا وہ ایک مسافر کو دیا تو اس مسافر نے بڑی رہونت اور بڑے سخت اور بڑے غصے کے الفاظ میں کہا کہ تم مجھے دین کا لٹریچر دے رہے ہو تم اپنی شکل دیکھو جا کر تمہاری تو داڑی بھی پوری نہیں ہے تم ہوتے کون ہو تمہارا تو لباس بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ تم دین کی بات کر سکو تو انہوں نے پتا ہے اس کے جواب میں کیا کیا اس مسافر کے ساتھ ایک اور شخص بیٹھا تھا جس کی داڑی بھی تھی جس کے کپڑے بھی مذہبی تشخص کے تھے جس کی شکل بھی بڑی نورانی تھی انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے بروشر واپس لیا اور ان صاحب کو دیا کہا آپ ان کو دے دیجئے تو آپ یہ دیکھئے کہ بظاہر یہ ایک واقعہ ہے لیکن یہ ایک زندگی گزارنے کے رویہ اور لاحی عمل کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ زندگی میں جہاں کہیں آپ پر تنقید ہو میں کل پڑھ رہا تھا اور میں نے اس کو شیئر بھی کیا اپنے فیس بک پہ اکابر کا ظرف کہہ کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علی رحمہ بہت بڑے عالم ہیں یہ پورا جو آپ کو دنیا میں آج ہمارے ہاں جو صوفیانہ روایت اور فقی روایت کی مدارس کی ایک چین نظر آتی ہے یہ دارلونگ دیوبند کا فیضان سمر ہے اور وہ اس کے بانیوں میں سے ہیں تو وہ کسی مجلس میں گئے اور اس مجلس میں ان کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوئی واز کریں تو انہوں نے کہا بھئی میں تو واز واز کرنا نہیں جانتا آپ لوگوں میں سے کوئی کرنے لیکن کسی نے ان کو کھڑا کر دیا اب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور حدیث پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو عالم ہوتا ہے یہ ہزار عابدوں عبادت کرنے والوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے تو انہوں نے اشدو کا ایک لفظ تھا اس کا ترجمہ کیا بھاری ہوتا ہے وہیں مجلس میں ایک اور عالم بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا آپ خاک عالم ہیں آپ نے لفظ کا ترجمہ بلکو غلط کیا ہے اشدو کا مطلب یہ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ نقصاندے ہوتا ہے آپ کو تو ترجمہ کرنا نہیں آتا آپ کو پتہ انہوں نے اس کا کیا جواب دیا انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ مجھے عبادت کے لیے کھڑا نہ کریں میرے تو اتنا علمی نہیں ہے اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے جب وہ بیٹھ گئے مجلس ختم ہو گئی تو مجلس کے بعد ان کا اس علم سے مقالمہ ہوا مذاکرہ ہوا تو انہوں نے بڑی محبت سے اس طرز میں پوچھا کہ جی وہ میری غلطی تو ذرا مجھے بتا دیجئے کہ وہ میں نے جو اشدو کا ترجمہ غلط کیا تھا تو انہوں نے اپنی دلیل دی انہوں نے آگے سے ایک حدیث پڑی کہ رساط محب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہی آتی تھی تو اس کے بعد گھنٹیوں کیسی آواز میرے کانوں میں بچتی تھی اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو اشدو علیہ کہ وہ تو میرے اوپر اتنی زیادہ باری ہوتی تھی تو شیخ علیہ مولانا محمود علیہ وسلم دیوبندی نے ان سے کہا کہ یہاں پر بھی اشدو کا ترجمہ جو ہے آپ ہی کریں گے کہ نقصاندے ہوتی ہے تو ان عالم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن احساس کیسے دلائے انہوں نے مناظرہ کر کے ان کو ترکی با ترکی جواب دے کے اگریسیو ڈیویٹ کر کے ان کو بتا کہ اچھا میرے علم پر حملہ آگر ہوئے ہو میں تمہارے علم کے بھی کلی کھولتا ہوں نہیں ایک رویہ تو یہ رول موڈلز یہ کام کرتے ہیں بڑے اکابر بڑے علماء ہر جگہ پہ آج بھی موجود ہیں ان سے جڑیں ان کی مجلسوں میں بیٹھیں ان سے گفتگو کریں ان کے ساتھ جا کر اپنا کتارسس کریں ان کو بتائیں کہ کل میں نے یہ غلطی کی تھی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو تدبیر کر کے بتائیں گے وہ نفسیات کی بھی حاضر ایک طبیب ہوتے ہیں وہ دین کی معرفت کو بھی جانتے ہیں تو یہ ایک کام ہے آخری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہمیں کیا کرنا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ جنڈنا ہے وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تربیت کے مرحل سے گزاریں گے حسن بھئی اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی یہ کاوش اور آپ کی الفاظ لوگوں کے دلوں پر اثر کریں اور ہم واقعی تنقید کرنے کا حسن اور طریقہ سیکھ سکیں میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کر دوں بہت شکریہ بہت مہربانی بہت نایت